اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی میٹس نامی ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جس کا زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور لوگ اس بات سے بھی بے خبر ہیں کہ یہ مخلوق ہماری زندگی میں کتنا اہم اور بڑا کردار ادا کرتی ہے تو جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ چہرہ ہماری شخصیت کا ایک اہم حصہ ہے اور ہماری ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے چہرے کو کھلا ہوا اور پر رونک بنائیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر لمحے ایک ایسی مخلوق پرورش پا رہی ہے جس سے ہمارے چہرے کی رونک ہمیشہ رہتی ہے اور چونکہ لوگوں کو اس مخلوق کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور جب ان کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ عموماً خوف زدہ ہو جاتے ہیں جی ہاں تو ہم بات کر رہے ہیں میٹس نامی بہت چھوٹے کیڑوں کی جو ہماری آنکھوں اور پلکوں میں پرورش پا رہے ہیں ناظرین یہ کیڑے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھ ان کو دیکھنے سے کاثر ہے میٹس نامی یہ مخلوق ہمارے ساتھ ہی جنم لیتی ہے لیکن جیسے جیسے ہم بڑھاپے کو پہنچتے ہیں ان کیڑوں کی زندگی کم ہوتی چلی جاتی ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کیڑوں سے ہمارے چہرے کی رونک کیسے منسلک ہے تو یہاں مجھے سورہ رحمان کی ایک آیت یاد آگئی ہے جو کہ کچھ ایسے ہے فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَان تو اے گروہو جنو انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے تو ناظرین رات کے وقت جب ہم سو جاتے ہیں مٹس نامے یہ مخلوق ہمارے چہرے پر حرکت کرتی ہے اور ہمارے چہرے کی ڈیڈ سکنز کو بھی کھا جاتی ہے اس عمل سے ہمارے چہرے کی جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور ڈیڈ سکنز بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کیڑوں کی پیدائش کا عمل کم سے کم ہوتا جاتا ہے اور آخر کار جب یہ ختم ہو جاتے ہیں تو ہمارے چہرے پر بھڑاپے کے آثار نظر آنے لگ جاتے ہیں تو ناظرین یہ ویڈیو تھی مٹس نامی ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جو ہمارے انسانی جسم کا ایک بہت اہم حصہ ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے امام ایجنتری اوفیشل یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے Thank you so much ملتے ہیں Next time Allah Hafiz